اب اس کے بعد ایک گواہی کا تذکرہ ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم اس کا شان نزول یہ ہے کہ دو یہودی شام سے آئے یہود کے بڑے علم مذہبی کتابوں کے ماہر توریت پر عبور رکھنے والے جب مدینہ آئے مدینہ کی بستی سے باہر تھے تو انہوں نے مدینہ کا لوکیشن دیکھا مدینہ کی بستی کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ جو نقشہ ہے اور اس کی جو صورت ہے وہ تو بالکل وہ آثار یہاں پائے جا رہے ہیں جو توریت میں درج ہیں کہ ایسے علاقے میں کوئی نبی آئے گا یہ وہ ساری علامات یہاں پائی جا رہی ہیں کہ وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر کوئی نبی آئے جو آخری نبی کا ذکر ہے کہ اتنے میں کوئی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے تو ان لوگوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر ایک اللہ والے ہیں اللہ کے بندے ہیں جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتے ہیں انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے ہمیں لے چلو وہاں پہ اب یہ لوگ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے انہوں نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا پہلی نگاہ پڑی ہے پہلی نگاہ کے اندر بھاپ لیا کہ جو علامات توریت کے اندر تھی وہ ساری پائی جا رہی ہیں آپ کی آنکھیں سرمگی ہوں گی آپ کے بال گھنگریالے ہوں گے آپ کا رنگ گندومی ہوگا ہر چیز ذکر ہے ناک کیسی ہوگی کیسے چال ہوگی اللہ کے نبی کی انشاءاللہ موقع ملے گا تو شمائل ترمزی شمائل ترمزی ہے ایک کتاب ہے حدیث کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حلیہ سے متعلق جو احادیث ہیں وہ اس میں جمع کر دی گئے انشاءاللہ اس کا بھی درس ہوگا ہے نا انشاءاللہ اس کا بھی کریں گے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ سے بھی ہم کو آگاہی ہو تو وہ لوگ تو بھئی توریت کے ماہر تھے توریت میں ساری علامات لکھی ہوئی تھی ایک نظر میں پہچان لیا پھر پوچھا انہوں نے نام لے کر کے کیا آپ محمد ہیں نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہمارا میرا نام محمد ہے میں اللہ کا رسول ہوں آپ کا نام احمد بھی ہے انہوں نے پوچھا کیونکہ توریت میں احمد بھی نام ہے مبشرم برسول یعطی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہ نبی برسول یعطی من بعد اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرا نام محمد بھی ہے میرا نام احمد بھی ہے احمد کا معنی بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جتنی تعریف کی ہے جتنی حمد و سنہ بیان کی ہے اتنے نہ کسی نے پہلے کی نہ قیامت تک ہوئی کرے گا اب محمد اس معنی کر کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کسی کی تعریف ہوئی ہے کسی کے حمد و سنہ بیان کی گئی ہے کسی کے لیے نع text کہی گئی ہے نصر کہی گئی ہے کتابیں سیرت کے اوپر لکھی گئی ہیں تو اللہ کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے کہ آپ پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں اور قیامت تک لکھی جائیں گی آپ کی تعریف کے اندر آپ کی سنا کے اندر اتنی کسی کے لئے نہیں لکھی اس لئے آپ محمد ہیں بہت زیادہ تعریف کیا گیا بس اس کے بعد انہوں نے کہا ایک سوال آپ سے کریں گے آزان کتنے بہتے ہیں ایک سوال آپ سے کریں گے اگر آپ جواب دے دیتے ہیں تو ہم ایمان لیں گے وہ دونوں یہودی عالم بڑے عالم تھے ایک سوال آپ سے کرتے ہیں آپ جواب دے دیں گے ہم کو کلیر ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم ایمان اللہ کے نبی نے کہا پوچھو کوئی در تھوڑی نہ پڑا ہوا ہے اللہ کے نبی یہ تو پوچھو اب اس سے پہلے بھی نجران کا وفد آیا تھا سورہ عالی عمران کے شروع میں ایسے وفود آتے رہتے تھے اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ رب العزت نے جن کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فائض سے مستفیض ہوا کرتے تھے دربارے نبی میں آ کر کے وہ اپنے دامن کو اسلام سے اور ایمان کے نور سے بھر لیا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی شہادت کونسی ہے سب سے بڑی شہادت کونسی ہے ابھی تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی انہوں نے پوچھا سب سے بڑی شہادت کونسی ہے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اور یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایٹین اٹھارہ نمبر کی آیت ہے یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کیا ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم گواہی دی اللہ تعالی نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں وہ زبردست ہیں حکمت والے اس میں تین گواہی کا تذکرہ ہے ایک تو اللہ نے گواہی دی خود کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں خود اللہ گواہی دے رہا اس سے بڑی کون گواہی ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہا تھا سب سے بڑی شانت کون واحد یہ آیت ہے قرآن میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے عبارت کے لائق کہاں تم لوگ ادھر سر مار رہے رہے اللہ ایک ہے شمر ایک ہے تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے آجاو اسی اللہ کی طرف اور اس کی عبارت کرو اسی کی پرستش کرو تب ہی تم کو سورگ ملے گا نہیں تو نرک ہی نرک ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ گواہی دی اللہ نے گواہی دیا ہے پھر فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں پھر اولو العلم اہل علم علماء اس بات کی گواہی اس میں علماء کی فضیلت پر بھی استدلال ہے کہ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو رکھا ہے آپ اس سے مقام و مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں بس اتنا سننا تھا کہ وہ دونوں یہودی عالم فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب ہمیں کسی چیز کے اندر شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ آپ ہی وہ آخر الزمان محمد عربی تاجدار مدینہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی بشارت ہماری توریت کے اندر موجود ہے جن کی صفات ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی اس لئے ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اتنی زبردست یہ آیت کریمہ ہے اور اس کے بارے میں فضیلت بھی ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبْ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو کیا کہا وَأَنَا عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبْ کی میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں اے میرے پروردگار یہ کس نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اس لیے امام آمش رحمت اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ جو اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ پڑھے وَأَنَا عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا تھا میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ لوگ بھی پہلے میں آیت پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد میرے ساتھ وہ آیت بھی پڑھئی ہے ٹھیک ہے پھر میں بتاتا ہوں شہید اللہ انہو لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ والملائکة والملائکة وَأُلُو'الْعِلْمِ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا پڑھا وہ پڑھئے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب اب سنیے جس نے اس آیت کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا تھا کل قیامت کے دن اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑھا ہوں اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو کتنی بڑی فضیلت